مفتی عبد الرحمن عابد اسلامیک سکالر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے پیارے پیغمبر کا سچا اور سچا صحیح فرمان ہے یہ بہت غور سے سننے والا ہے میرے بھائیو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اقبالا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے آ کر کہا صحابہ کو یا معاشر المہاجرین اے مہاجروں کی جماعت خمسن اذ اب تولیتم بہنن پانچ گناہ پانچ نافرمانیوں پانچ برائیوں جب تم ان پانچ برائیوں میں گناہوں میں نافرمانیوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے تو پھر ان پانچوں نافرمانیوں کے بدلے میں سزا ضرور ملے گی دنیا میں ملے گی سزا آخرت میں جو ملنی ملنی ہے دنیا میں بھی ملے گی خمس وآعوذ باللہ ان تدرکو ہنہ امام الانبیاء کہتے ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرا کلمہ پرنے والے میرے نام لے وہ میرے امتی ان پانچ برائیوں میں مبتلا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان کے لیے پھر اللہ کے نبی نے ایک ایک برائی اور اس ایک ایک برائی کا جو عذاب رب نے تیار کیا ہے جو سزا دینی ہے اس کا بیان فرمایا یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں نات کے وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظیں چار ہزار انیس نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی آپ سنن ابن ماجہ کی چار ہزار انیس نمبر حدیث دیکھ لیں کھول کر کہتے ہیں لم تظہر الفاہشاتو فی قوم قطو حتی یولنو بہا اللہ فشا فیہم التعونو والعوجا اللہتی لم تکن مذک فی اسلافہم اللہ دینا مذہو لوگو جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے بے حیائی والے کام فروغ پا جائیں حتی یولنو بہا حتی کہ لوگ بے حیائی کے امور کو معاملات کو اعلانیہ کرنے لگ جائیں تو پروردگار سزا ضرور دے گا دنیا میں کیا سزا ملے گی کونسا عذاب ان پر مسلط ہوگا ایسے لوگوں کے اندر تاؤن کی وبا پھیل جائے گی تاؤن کی وبا پھیل جائے گی یہ تاؤن ایک وائرس ہے جس طرح کا وائرس آج کل پھیلا ہوئے نا دنیا میں ڈیر سو کے لگ لگ دنیا کے ملک اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ جانے اس وائرس کا شکار ہو کے اس دنیا سے جا چکی ہیں اور یہ پھیلتا جا رہا ہے دنیا میں وہ بھی وائرس ہے یہ بھی وائرس ہے اس سے بھی بڑی موتیں ہوتی تھی اس سے بھی بڑی موتیں ہو رہی ہیں دنیا میں اور ایسی ایسی بیماریاں لا علاج بیماریاں اللہ ان کی سزا دے گا ایسے لوگوں کو ایسے افراد کو جن کے محاشروں میں بےہیائی والے کام اعلانیاں اور عام ہونے لگ جائیں گے کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو بیماریاں انہوں نے اپنے گزرے ہوئے بزرگوں میں کبھی ان بیماریوں کا نام ہی نہیں سنا ہوگا وہ بیماری کبھی سنی نہیں ہوگی پہلے لوگوں میں کہ ایسی بھی کچھ بیماری تھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ یہ ایڈز کی بیماری کا کبھی سنا تھا دنیا میں کسی نے پہلے تاریخ میں اللہ اکبر یہ ہیپا ٹائٹس کی بیماریاں تھی پہلے سنی تھی اصلاف کے اندر کہ فلاں ہیپا ٹائٹس کی وجہ سے دنیا میں چلا گیا امام الانبیاء نے کہا جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی وہ اعلانیاں بے حیائی کا ارتکاب کریں گے تو آسمانو والا رب دنیا میں ضرور ان پر تعود اور اس جیسی دوسری وبائیں آسمانو والا رب نازل کرے گا اور ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جو بیماریاں کبھی انہوں نے تاریخ میں نہ پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی اپنے صاحب کا بزرگوں میں اور فرمایا وَلَمْ يَنْكُسُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ جو لوگ ماب طول میں کمی کریں گے ماب طول میں خراب بھی پیدا کر دیں گے لینے دینے کے پیمانے ان کے بدل جائیں گے اوپر کچھ لکھا ہوگا اندر وہ وزن پورا نہیں ہوگا پیکٹ کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں اندر وزن پورا نہیں ہوتا اس کے مطابق جب یہ معاملات عام ہو جائیں گے ناتے کے وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُعُونَتِ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ تو پروردگار ان کو کہتصالی کی سزا دے گا وَشِدَّةِ الْمُعُونَتِ وَشِدَّةِ الْمُعُونَتِ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر جو حکمران ہیں ان کے ظلم کا نشانہ بناے گا ان کو وہ ان پر ظلم کریں گے جب کسی قوم کے اندر مابطول میں کمی آ جاتی ہے پیمانے بدل جاتے ہیں لینے دینے کے خرابی واقعہ ہو جاتی ہے معاملات میں تو پھر کیا ہوتا ہے تین عذاب آتے ہیں تین عذاب امام الانبیاء نے کہا بسنینہ کہت سالی آتی ہے بھوک ناچنے لکھ جاتی ہے معاشروں میں وَشِدَّةِ الْمُعُونَتِ مَهْنْگَائِيْكَا سَلَابَ اور تُفَانَ آتا ہے وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور حکمران ان کے ظلم کا شکار بنتے ہیں لوگ یہ رب کی طرف سے عذاب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے مابطول کا لحاظ نہیں کرتے جو طریقہ اسلام نے بتائے اس پر قائم نہیں رہتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوْ زَكَاطَ مُوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَائِيْهِ وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوْ جو قوم اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئے اموال میں سے رب کا حق نکالنا چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے اموال میں سے اللہ کا حق نکال میں سے رک جاتے ہیں نہیں نکال دے دنڈی مارتے ہیں چھپا لیتے ہیں حق ادا نہیں کرتے رب کے اموال کا رب کو دینے کے لیے رب العالمین ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَائِيْهِ وہ بارشوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوْ اگر چھپائے اور جنور اللہ کی زمین پر نہ ہو تو رب العالمین کبھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے یہ جو بارشیں آسمان والا رب نازل کر دیتا ہے آسمانوں سے اترتی ہیں یہ تو ان جنوروں کے صدقے رب ان کے لیے نازل کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ بھی مستفید اس سے ہو جاتے ہیں اگر لوگ اکثریت ان کی وہ اللہ رب العالمین کا حق رب کے دیئے ہوئے مبال میں سے ادا کرنے سے رک جائیں گے تو پروردگار یہ سزا دے گا کہ بارشیں ان سے رک لے گا ضرورت کے وقت بارشیں نہیں ہوگی اور فرمایا اللہ اکبر یہ چوتھی بات ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا پانچ چیزیں چوتھی بات کیا ہے وَلَمْ يَنْكُزُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ اِلَّا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَاخُزُوا بَعْدَ مَا فِي عَيْدِيْهِمْ جب لوگ کلمہ پڑھنے والے نومن مسلمان کہلانے والے اللہ کو رب ماننے والے قرآن کو اللہ کی مقدس پاک کتاب سمجھنے والے جب یہ لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے احد کو توڑیں گے وَلَمْ يَنْكُزُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ جو قوب اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے احد کو پانال کرے گی توڑے گی ان احدوں کا پاس نہیں کرے گی ان احدوں کو نہیں نبھائے گی ہوگا کیا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ پروردگار ان پر بیرونی دشمنوں کو مسلط کر دے گا فَيَا خُزُوا بَعْدَ مَا فِي عَيْدِيْهِمْ وہ ان کی ممتلاقات کے بعد حصوں پر قابض ہو جائیں گے جو نعمتیں رب نے ان کو دی ہوئی ہیں وہ بعض نعمتیں ان کے ہاتھوں سے چھین لیں گے سونے کا خزانہ ان کے پاس ہوگا تیل کے زخائر ان کے پاس ہوں گے کوئلے کے زخائر ان کے پاس ہوں گے لوہِ تنبے کے زخائر ان کے پاس ہوں گے گیس کے بڑے بڑے زخائر رب نے ان کو دیئے ہوئے ہوں گے لیکن ان پر تسلط وہ دوسرے بیرونی دشمنوں کا ہوگا وہ ان کو ان کی اپنی ممتناکات سے فائدہ اٹھانے سے روک دیں گے محروم کر دیں گے نہیں فائدہ اٹھانے دیں گے کمائیں گے یہ صبح سے لے کر شام تک آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سوڑہ گھنٹے اوور ٹیم لگا کر خون پسینہ ایک کر کے یہ کمائی کرے گا جو دھیاڑی جیب میں آئے گی سو روپے آیا اس مثال کے طور پر ادھر سے اعلان ہو جائے گا اتنی قیمت روپے کی کم ہو گئی وہ سو روپے سرہ دن کا کمائی اس کی قیمت نوے روپے رہ گئی وہ لوٹ کر لے گا دس روپے وہ سو روپے نوے کا اسی کا بچ گیا فَيَا خُذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ امام الانبیاء نے کہا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے آہد کو توڑیں گے لوگ تو پھر بیرونی دشمنوں کو ان پر مسلط کر کے اللہ ان کی املاک کو ان کے قبضے میں دے دے گا ان سے وہ چھین لیں گے ان کی ممتلاقات کو کیا ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کے آہد کو پامال کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں یا اس کا پاس کر رہے ہیں اللہ کا آہد کیا تھا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ سے آہد کیا تھا یا اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کائنات میں یہ آہد تھا رب کے ساتھ ہم نے رب کی بجائے اپنے نفس کی پوجا کی خواہشات کی پوجا کی دنیا کی اور چیزوں کی مخلوقات کی پوجا کی کر رہے ہیں مسلمان بے شمار لوگ وہ اپنے نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں بے شمار لوگ مسلمان قسم اللہ کی رب کی بجائے شیطان کو معبود بنائے ہوئے یہ ازان ہوتی ہے مسجد میں موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے اعلان یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے تو بندوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے سارے بزار ازانیں سنتے ہیں دکانیں کھلی رہتی ہیں کسی دکان کا شیٹر ڈاؤن نہیں ہوتا سارے دفاتر چلتے رہتے ہیں کسی دفتر میں کام نہیں رکتا سکول کالج یونیورسٹیاں ان کے اندر لیکچر چر رہے ہوتے ہیں ازان سن کر کسی کا لیکچر کسی اکیڈوی کا کسی سکول کا کسی ٹویشن سینٹر کا کسی کالج اور یونیورسٹی کا نہ رکھتا ہے پڑھانے والے بھی مسلمان پڑھنے والے بھی مسلمانوں کے بچے ادارے بھی مسلمانوں کے ملک بھی مسلمانوں کا پیغام رب کا آیا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا اپنے گھر میں بلا رہا ہے لیکن مسلمانوں کی کیفیت کی ہے کس کی پوجہ ہے یہ یا نفس کی ہے یا شیطان کی اگر رب کو رب مانا ہوتا تو بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر قسم اللہ کی سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آ کر اس کے سامنے اپنی جمیل نیاز جھکا دیتا اتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا مالک الملک نے اپنے بندوں کو جب تک اکل کام کر رہی ہے نا ہوش و آواز قائم ہے اللہ کی قسم نماز کی چھوٹی نہیں دی ہے چھوٹی نہیں دی نماز کے کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتے بیٹھ کر پڑ لو بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے لیٹے ہوئے پڑ لو وضو نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں تیمم کر لو اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شخص اتنا بیمار ہو ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو ایک بازو پہ گلو گوز ایک پہ بلیڈ کی ڈرپیں چر رہی ہو پشاب کی ناری لگی ہوئی ہو پشاب مسلسل بے رہا ہو کپڑوں پر بھی گرا ہوا ہے کترے پشاب کے بستر پر بھی گرے ہوئے ہیں کپڑے بھی پلید ہیں بستر بھی پلید ہیں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے میرے محترم مسلمان بھائیو اللہ کے ساتھ ہمارا آہادہ یہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس مریض کے پاس اس کے کپڑے بستر چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے اس مریض کو وضوط یمن کروانے والا کوئی نہیں یہ مریض خود ہلنے جننے سے کاثر ہے مگر اس بیمار کی اکل کام کر رہی ہے اس کے ہوش و حواظ قائم ہیں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی وہ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے جیسے کپڑوں میں جس بستر پر جس حالت میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے رب ایسے ہی کمول کرنے کے لئے تیار ہے معافی نہیں ہے جب قوم میں اللہ کے آہد کو توڑیں گی نبی کے آہد کو توڑیں گی اچھا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ بیمار ہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے بیمار ہیں امام الانبیاء شدید بیمار ہیں تھوڑا سا اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا امام الانبیاء نے ہماری ماں صدیقہ کائنات سے کہتے ہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ نماز کا ٹائم ہے ایک طرف سے حضرت عباس اور ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں نے سہارا دیا لے جارہے رسول اللہ صلی اللہ کو ہسپتال میں نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں مسجد میں لے جا رہے ہیں ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے پاؤں زمین پر گسڑتے جا رہے ہیں لینے بڑھ رہی ہیں پاؤں پر زمین پر اتنی سکت نہیں تھی آپ کے جسم میں کہ آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھتے اس حالت میں بھی مسجد میں باجمات نماز پڑھنے کا احتمام ہو رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب بندہ ہے اس حدیث پر اٹھاؤ صحیح بخاری اصلاح القتب اعبادہ کتاب اللہ امام بخاری کہتے ہیں بندہ کتنا کو بیمار ہو کتنا کو مریض ہو تو اسے جماعت سے پیچھے اپنے گھر میں دکان میں دفتر میں پڑھنے کی اجازت ہے جماعت چھوڑ کر نماز اکیلے کو وہ یہ حدیث علاقے ثابت کر رہے ہیں اگر دو بندوں کے سہارے سے بھی آ سکتے ہیں مسجد میں تو اس کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے جماعت سے اور ادھر جماعت کسی مسجد میں چلے جائیں ایک صفحے دیر صفحے دو صفحے ہیں علاقے مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں گنجان علاقے اور آبادیاں ہیں بھرے پھرے ہیں مسلمانوں سے لیکن نمازی آپ کو پانچ پرسنٹ بڑی مشکل سے باج مات نماز پڑھنے والے ملے گے نہیں ملیں گے پانچ پرسنٹ جب قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے آہد کو توڑتی ہیں تو ناتق وحی کا سچا سچا فرمان ہے میرے محترم بھائیو کسی مفقر کی بات نہیں ہے ناتق وحی کی بات ہے اللہ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا وہ ان کی عملات پر قابض ہو جائیں گے ان کے ہاتھوں سے بہت سارا ان کا حق چھین لیں گے اور آخری چیز جو رسول اللہ نے بتائی فرمایا جس قوم کے حکام جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنے معاملات میں اپنے ہر شعبے میں اس کو اختیار نہیں کرتے تو جعال اللہ سزا کیا دیتے عذاب کیا دیتے حرد ایسی قوم کو جہاں یہ بغاوت ہو رہی ہو یہ نافرمانی ہو رہی وہاں کیا ہوتے اللہ ان کی جنگ کو آپس میں کر دیتا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو جاتے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچتے ہیں ایک دوسرے پر کیچر اچھالتے ہیں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں ہم دیکھتے نہیں یہ حضب اقتدار ہے یہ حضب اختلاف ہے زبان ایک دوسرے کے خلاف کس انداز سے اور کس طرح چل رہی ہوتی ہے میڈیا پر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کتنی محنت اور کوششیں صرف کی جا رہی ہوتی ہیں صلاحیتیں یہ کتنا سیاسی انتشار یہ مذہبی فرقہ واریت گنجیش نہیں ہے اسلام میں نہ سیاسی افتراک کی نہ مذہبی فرقہ واریت کی اللہ کی قسم اسلام اجاز نہیں دیتا وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا تم نے ان کے نقشے قدم پر نہیں چلنا ان جیسے نہیں بننا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب کے سب اللہ کی وحی کو رب کے دین کو کتاب اللہ کو سنتِ امام الانبیاء کو مضبوطی سے تھام لو فرقوں میں نہ پٹو نہ مذہبی فرقے نہ سیاسی پارٹیاں نہ لسانی اختلاف نہ رنگ اور نسل کا اختلاف نہ علاقے کا اختلاف یہ پتھان ہے یہ بلوچ ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے قسم اللہ کی یہ اختلاف نہیں ہے اسلام کے اندر یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہ شیعہ ہے یہ فلانہ ہے یہ قادری چشتی نقش بندی یہ سارے فرقے اسلام ان کو کنڈیم کرتا ہے نہیں ہے اسلام میں یہ یہ کیوں بنے ہوئے ہیں ہمارے اندر کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں ہمارا قرآن تو ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہمارا رب ایک ہے دین ہمارا ایک ہے وہی ایک ہے پھر اتنے فرقے کیوں اتنی گروہ بندی کیوں اتنا انتشار اور افتراغ کیوں ساری صلاحیتیں اللہ کے نبی کے دشمنوں مظلوموں کے ظلم پر ظلم دھانے والے ظالموں کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے آپس میں ساری صلاحیتیں استعمال ہو رہی کیوں یہ مدینے والے امام کا سچا فرمان ہے مَالَمْ يَحْكُمْ آئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ جب تک مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا عَمْزَلَ اللَّهُ جو آسمان والے رب نے اتارا ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے اپنی زندگی میں اپنی اپنی تمام شب و روز تمام معاملات میں تو جَعَلَا بَيْسَ بَعْثَا هُمْ بَيْنَهُمْ اللہ ان کو آپسی لڑائی میں مبتلا کر دے گا یہ آپسی لڑائیوں سے ہی ان کی جان نہیں چھوٹے گی ہمارے گھروں میں بھی یہی صورتحال ہے بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے رشتے دار رشتے داروں سے بولتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے سگے بھائی چچے بتیجے مامیں بھانجے قسم اللہ کی سگے رشتے دار ایک دوسرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے کہتے ہیں نہیں میری آنکھوں سے کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا میں نے اس کے گھر میں نہیں جانا یہ اختلافات کیوں ہیں یہ عذاب ہے رب کا امام الانبیاء نے کہا تھا پانچ خرابیاں پانچ نافرمانیاں پانچ برائیاں جس قوم کے اندر آ جائیں گی رب العالمین ان کو پانچ سزائیں ضرور دے گا پانچ سزائیں ضرور دے گا رب وہ دنیا میں ان پانچ عذابوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکیں گے بچنا چاہتے ہیں کرونا وارث سے بچنا چاہتے ہیں ان ساری پریشانیوں مسیبتوں سے جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں تو میرے بھائیو اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں کیا کرنا پڑے گا اللہ نے کہا قرآن میں جس بندے نے ان نافرمانیوں سے توبہ کر لی نافرمانیاں چھوڑ دی گناہوں سے اپنے دامن کو پاک اور صاف کر لیا اپنے وجود کو بھی اللہ کی نافرمانی سے پاک کر لیا اپنی دکان کو بھی اپنی فیکٹری کار خانے کو بھی اپنے گھر کے محول کو بھی اپنی منڈی مارکیٹ اور بزار کو بھی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کو شروع کر دیا نافرمانیوں کو ختم کر دیا پکی سچی توبہ کر لی اگر بہتر سال رب کی بغاوت میں گزر چکے ہیں تہتر سال پورے ہونے کو ہیں تو اللہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا اللہ منتابہ جو پکی سچی توبہ کر کے آ جائے گا رب کی طرف پلٹ آئے گا غلطی کا اطراف کر لے گا پیچھلی سستی پر نادم ہو جائے گا میں کائنات کا رب اس کی ساری غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا نیکیوں میں بدل دوں گا کس ہمیں اللہ کی رب نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے نیکیوں میں بدلنا چاہتا ہے ہماری برائیوں کو وہ ہمیں نہیں پسند کرتا ہم دنیا میں فتنوں کا شکار ہوں مہنگائیوں کی چکی میں پسیں فرقہ وریعت کی غلازت اور نجاست کے اندر لتھنے رہیں ہم بیرونی دشمنوں کے زیر تسلط مجبوری کی زندگی بسر کرتے رہیں رب کو یہ نئی پسند اپنے بندل کے لیے نہ وہ دنیا میں ہمیں ان مسائل میں دیکھنا پسند کرتا ہے نہ آخرت میں جہنم میں ڈالنا پسند کرتا ہے وہ دنیا میں بھی معاف کرنا چاہتا ہے اللہ کی قسم عزت امن خوشغوار والی خوشغوار زندگی دینا چاہتا ہے آخر میں بھی جنت دینا چاہتا ہے رستہ مشکل کوئی نہیں ہے صرف توبہ ہے سچی اور پکی اللہ منتابہ جس نے توبہ کر لی وہ آمانہ ایمان والا بن گیا جو نماز نہیں پڑتا اسلام کا سب سے بڑا حکم کلمہ پڑھنے کے بعد فریضہ ایمان والا رہتا ہے نراض نہیں ہونا میرے بھائیو ایمان والا اللہ کی قسم نہیں رہتا وہ ایمان والا اللہ منتابہ و آمانہ ہماری روزی وہ پروردگار نے لکھی ہوئی ہے کب سے لکھی ہوئی ہے اس وقت سے لکھی ہوئی ہے جس وقت اللہ نے آسمان بھی نہیں پیدا کیا تھے ابھی زمینیں بھی پیدا نہیں کی تھی نہ آسمان بنے تھے نہ زمینیں بنی تھی صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا کلم زمینوں آسمانوں کی پدائش سے پچاس ہزار سال پہلے رب نے کلم کو پیدا کیا ایک روایت میں ہے جتنی مخلوقات ہیں رب کی کائنات میں سب سے پہلی مخلوق کیا ہے رب کی کلم اس کو کہا لکھ دے یا اللہ کیا لکھوں کہا ما ہوا قائن الا یوم القیامہ جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے اس میں میری روزی اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے اس وقت کی لکھی ہوئی ہے اس وقت کی لکھی ہوئی ہے وہ جو ماں کے رحم میں جب ہوتا ہے نا فرشتہ روپ ہونگنے کے لئے آتا ہے پروردگار اسی جو اللہ محفوظ میں زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے کا رب نے لکھا ہوا ہے وہی رب فرشتے کو بتلاتا ہے وہ فرشتہ آکے پھر لکھ دیتا ہے چار چیزیں لکھتا ہے فرشتہ کہ یہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا نیک ہوگا یا بد ہوگا اس کو رزق کتنا ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا یہ اس کی موت کب ہوگی زندگی کتنی ہے یہ فرشتے کو رب حکم دے کے بیجتا ہے فرشتہ بھی لکھ دیتا ہے جو لکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے لئے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم چوبیس گھنٹے دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہیں جو لکھا ہوا ہے اس سے ایک لکمہ بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتے اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کے آدھ کا پاس کرتے ہوئے عظامیں سن کر اپنے دنیا کی تمام مسروفیات کو چھوڑ کر نماز کے لئے باجمات مسجدوں میں چلنا شروع ہو جائیں قابے کے رب کی قسم ہے ایک لکمہ بھی کام نہیں ہوگا اس سے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہوئے وہ علام الغیوب ہے اس نے ہر ایک کا لکھا ہوئے اور پیارے پیغمبر نے کہا لن تموتا نفسن حتہ تستق ملاریز کہا کوئی جان دنیا سے اس وقت تک جائے گی نہیں جب تک وہ رب کا لکھا ہوا پورے کا پورا حاصل نہیں کر لیتی کھا نہیں لیتی کوئی جائے نہیں سکتا یہاں سے تو جب میرے بھائیو ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے تو پھر توبہ میں کیا رکاوٹ ہے کیا رکاوٹ ہے توبہ کے لئے کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں کرنا پڑتا قسم اللہ کوئی چلے نہیں کاٹنے پڑتے کوئی چلا نہیں کوئی دور دراز کا سفر نہیں کوئی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں بس جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر ندامت اپنے دل میں سینے میں نادم ہو جائیں یا اللہ میں شرمندہ ہوں غلطی ہوئی ہے تیری نافرمانی ہوئی ہے یا اللہ میں نے دنیا کے لئے تو نے مجھے پیدا نہیں کیا تھا تو نے مجھے آخرت کی زندگی سمارنے کے لئے یہ موقع دیا تھا میں بھول میں تھا میں بھولا رہا یا اللہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں میں پیچھے سستیوں پر کتہیوں پر کمیوں پر نافرمانیوں پر گناہوں پر نادم ہوں شرمندہ ہوں یا اللہ میں اطراف کرتا ہوں مجھ سے فلان غلطی بھی ہوئی ہے فلان بھی ہوئی ہے تو معاف کرنے والا ہے توج سے معافی لینی ہے تو مجھے معاف کر دے میں تیرے ساتھ آدھ کرتا ہوں دوبارہ ان نافرمانیوں ان برائیوں ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹوں گا بس اتنا اتنا کو کام کرنے کے لیے کتنی میند کرنی پڑے گی کتنا بل لائے گا مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں اور اتنے سے رب راضی ہو جائے گا اور اگر ہماری زندگی کے 73 سالوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دے رب تو میرے بھائیوں اس سے کوئی اس سے کوئی عالی چیز ہے کائنات میں اور اس کے لیے پکی اور سچی توبہ ہے بس اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو قسم اللہ کی رب اس کی توبہ کو رائے گا نہیں جانے دیتا رائے گا نہیں جانے دیتا آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی صحیح بخاری میں کہ ازا ازنا بل عبدو او ازنا بل عبدو او اصحاب زمبن راوی کو شاہ کیا یہ لفظ بولا یا یہ بولا کہ بندے سے غلطی ہو گئی نافرمانی ہو گئی کوئی گناہ والا کام سرزد ہو گیا تو فوری طور پر وہ نادم ہو گیا اپنے گناہ پر نافرمانی پر کہنے لگا یا رب ازنا بل تو زمبن او اصحاب تو زمبن یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں کمزور تھا یا اللہ بھولنے والا تھا بھول کر نافرمانی ہو گئی یا تیری نہیں بچا سکے میں اپنے آپ کو یا اللہ تُو معاف کرنے والا ہے میں میں گناہ کر بیٹھا ہوں تُو مجھے معاف کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پروردگار کہتے ہیں اَا عَالِمَ عَبْدِ لفظ پر غور کرنا میرے بھائیوں لفظوں پر اَا عَالِمَ عَبْدِ یہ اللہ کے لفظ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اَا عَالِمَ عَبْدِ مجھ آگئی واقعہ تن کہ میرا ایک مالک ہے رب ہے پروردگار ہے جو گناہ پر معافی مانگنے سے معاف کر دیتا ہے اور نہ معافی مانگنے پر پکڑ لیتا ہے اس کی گریفت آ جاتی ہے کیا اس کو پتا چل گیا میرا اس لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس نے پہچان لیا مجھے بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اپنے مالک کو اپنے خالق کو پروردگار کو پہچان لے یہ پہچان کر کافی مانگ رہا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں قد غفرت علی عبدی جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر بندہ جب تک رب چاہتا ہے گناہ سے نافرمانی سے بچا رہتا ہے رکا رہتا ہے آخر انسان ہے غلطی مجھ سے بھی ہونی ہے آپ سے بھی ہونی ہے کوئی غلطی سے مبررہ نہیں اور میں نے شروع میں کہا کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بہت بڑی اور بری بات اللہ کی قسم نہیں ہے جب بندے کو احساس ہو جائے جب دوبارہ غلطی ہوئی تو پھر نادم ہو کر پھر پیشان ہے پھر رب سے کہتا ہے رب ازنبت و زنبن آخر اوہ اسبت و زنبن آخر یا اللہ ایک اور غلطی ہو گئی ایک اور گناہ ہو گیا یا اللہ پھر بھول گیا یا اللہ ایک مرتبہ پھر معاف کر دے اللہ پھر کہتے ہیں اَا عَلِمَ عَبْدِي اَا عَلِمَ عَبْدِي اَنَّا لَهُ رَبَّن يَغْفَرُ الزنبَ کیا میرے بندے نے سمجھ لیا جان لیا کہ اس کا ایک رابعہ ہے جو گناہ معاف کرتا ہونے کے بعد اس لیے میرے دروازے پر دستک دے رہے مجھے پکار رہے وَيَا خُدُ بِهِ اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ معافی مانگوں گا تو مل جائے گی نہیں مانگوں گا تو پکر لے گا رب سزا دے دے گا عذاب میں مبتلا کر دے گا مغتنا پڑے گا قَدْ غَفَرْتُ الْعَبْدِ میں نے پھر معاف کر دیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیسری مرتبہ پھر جب تک رکا رہتا ہے جب تک رب چاہتا ہے گناہ سے بچا رہتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے کوئی اور پھر یہی اس کی کیفیت ہوتی ہے پھر کہتا ہے یا ربِ اَسَبْتُ زَنبَن اَوْ اَزْمَبْتُ زَنبَن آخَرَا رَبُّ الْعَالَمِن اس کو سمجھ آگئی میری معافی مانگ رہا ہے اس ڈر سے کہ اللہ کی پکڑ نہ آجائے عذاب نہ آجائے مجھے حساب نہ دینا پر جائے وہ معاف کر دے مجھے قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِ ثَلَاثًا فَلْ يَفْعَلْ مَا شَاءًا الفاظ رسول اللہ کے اللہ سے بیان کی ہیں رسول اللہ نے بیان کی ہیں اللہ سے یہ حدیثِ قدسی ہے بخاری کی حدیث ہے تین مرتبہ اس سے غلطیاں ہوئیں تین مرتبہ یہ نادم ہوا تین مرتبہ اس نے مجھے پہچانا معافی مانگی اب قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِ ثَلَاثًا فَلْ يَفْعَلْ مَا شَاءً اب ایڈوانس میں اس کو معاف کر چکا ہوں جو چاہے کرے اس کے لئے معافی معافی ہے میرے پاس میرے بھائیوں سستی ہماری طرف سے ہے اللہ کی قسم رب معاف کرنے کے لئے تیار ہے آئیں میں اللہ کے لئے آپ سے بزارش کرتا ہوں منت کرنا چاہتا ہوں آپ کی وہ رب العالمین معاف کرنے کے لئے تیار ہے میرے اور آپ کے گناہ اگر زمین اور آسمان کا خلاب ہی برا ہوا ہونا سچے دل سے توبہ کرنے قسم اللہ کی سب معاف ہو جائیں گے صرف معاف ہی نہیں ہوں گے رب اتنے گناہوں کو نیکنیوں میں تبدیل کر دے گا اتنی نیکنیاں بن جائیں گی اس کا وعدہ ہے سچا رب اپنے وعدہ کی خلاب ورزی نہیں کرتا وہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے یہ بھی کہ بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے نا میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے تو میں رب اپنے دل میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی مجلس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایسی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر مجلس ہے رب کے فرشتے اور جو بندہ میری طرف ایک بلشتائے گناہ چھوڑ کر نافرمانیوں سے تائب ہو کر نادم ہو کر ایک بلشتائے میں رب ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں ایک ہاتھ اور وَيْنَ اَتَانِ يَمْشِي اَتَئِتُهُ هَرْوَلَةً اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے میں رب دوڑتا ہوا آتا ہوں اس کے پاس کوئی آگے تو دیکھیں میری طرف کوئی پہچانے تو صحیح مجھے میں تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں معمولی چیزوں پر معافی دینے کے لیے تیار ہوں تو میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو پتہ نہیں میری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ کب آ جانا ہے یہ فوق کب نکل جانی ہے مجھ سے اور آپ سے کیا چیزیں ہم ہماری حیثیت کیا ہے کیا چیزیں فوق نکل گئی تو نہ اولاد نے گھر میں رکھنا ہے نہ بیوی نے رکھنا ہے نہ ماں باپ نہیں رکھنا ہے سب نے اٹھا کر ساڑھے پانچ فٹ چھ فٹ کے گڑے کبر میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کے سب نے واپس چلے جانے ہیں کیا چیزیں کیا ہیں ہم یہ موقع ہے میرے بھائیوں میرے اور آپ کے پاس ہم اپنی کمیاں کتہیاں چھوڑیں اپنے نفس سے اپنے وجود سے اصلاح کا عمل شروع کر دیں اپنے وجود سے پھر اپنے گھر سے پھر اپنے کاروبار سے اپنے معاملات سے انشاءاللہ الرحمن نیا پاکستان بن جائے گا یہ طریقہ ہے نیا پاکستان بنانے کا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے زندہ رکھے تو اسلام پر اور اسلام کے لئے زندہ رکھے پروردگار جب موت دے تو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين